نمشکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرا نام ہے گوروف خطری اور آج 13 نومبر دوہرکیس آٹھ بچ کے پچیس میں چل رہے ہیں رات کے اور ایک اور سٹوک کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے پہلے میں نے آپ کے دو سٹوک کے بارے مدھا تھا اور ابھی ایک اور سٹوک میرے نظر میں آیا تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ سے شیئر کروں ہو سکتا میں منڈے کو اس سٹوک کو بھی لے سکتا ہوں انٹرڈے کے لیے ٹھیک ہے اگر اس کا نام ہم دیکھیں تو ہیرو موٹو کو ہے اور ڈیڈی کی ٹائم فریم ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ سٹوک کا بھی ڈیڈی ٹائم فریم آپ دیکھ رہے ہو اس میں ملدہ اگر ہم لانگ ٹم میں دیکھا تو خواتی اچھا مومنٹ تھا لیکن 2018 کے بعد یہ ڈاؤن ٹرینڈ میا اور کرونا کے بعد اس نے باپس سے یہ اچھلا ہے اور تھوڑا سا کانسولیٹ کر رہا ہے اب یہاں سے ہمارا کیا ویو بنتا ہے فیلال تو میں پوزیشن کے وارے میں اس میں سوچوں گا نہیں تھوڑا بہت سونگ لے سکتا ہوں یا انٹرڈے لے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک بہت شاندر پیٹن ہے یہ ہم اس میں فلیک پیٹن بھی بھول سکتے ہیں آپ اسے ٹھیک ہے اور آپ اس سے ٹرینگل بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ ٹرینگل پیٹن بھی آپ کہلا سکتے ہیں لیکن فلیک ہی میں اس کو مالوں گا فیلال ٹھیک کیونکہ یہاں پر ایک اور وہ چیز ہمالی نہیں ہے تو یہ ہو گئی ہمارا ایک فلیک پیٹن اور یہ کافی اچھا پیٹن مانا جاتا ہے یہاں سے اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن مارکٹ تو انسنٹے ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے اوپر بھی جا سکتا ہے جو ہوگا وہ ہمیں دیکھنا ہوگا ایسا نہیں کہ ہم نے جو سوچا ویسا ہی ہوگا اور جو ایسا سوچتے ہیں وہ ہمیشہ loss کھاتے ہیں اور اپنا پورا کا پورا اکاؤنٹ چلا جاتا ہے ان لوگوں کا ٹھیک ہے تو اب میں اس میں انٹرڈے لے لینے والا ہوں اور بہت ہی اچھی مومنٹ اس سے دکھ رہی ہے انٹرڈے مطلب کی پندرہ میٹ کی ہم سکینڈل میں آئیں گے اور تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں اس میں پندرہ کی جگہ فائی میٹس میں لیتا ہوں اور کلیر ہوگا شاید تک آپ کو ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک چھوٹی سیک مومنٹ ہمیں دیکھ رہی ہے یہاں پر بھی دیکھ رہی ہے سوری یہ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ یہاں سے یہ اوپر بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں رسک بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں رسک نہیں ہے کیونکہ یہ جو سٹاک ہے یہ ابھی سائیڈ ویب بھی بنا رہا ہے مطلب پتہ نہیں اس کا کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں سے بہت برا بھی نہیں چھے گر سکتا ہے اس لئے اگر کل اس نے اس لائن کو توڑا یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے مارنگ میں مطلب کل in the sense میں جب بھی کل کہوں تو نیسٹ سمجھے گا کل میرے موہ سے نکل جاتا ہے میں منڈی کی بات کر لوں تو اگر یہ منڈے کو یہاں سے ایسا کھلتا ہے تو ہم اس میں entry لے سکتے ہیں intraday کے لئے اور چھوٹا سا ہمارا stop loss رہے گا وہ بھی یہاں پر نیچے color میں change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر یہ کل یعنی منڈے کو اس کو توڑ کیا کر اوپر سائٹ جاتا ہے تو میں اس میں entry ماروں گا نہیں تو میں بلکل بھی entry نہیں ماروں گا اگر یہ ہمارے view کے ساتھ پر چلے گا تو ہمیں entry آ رہے گے اور نہیں ہوگا تو پھر بلکل نہیں stop loss جس کے نیچے رہے گا اگر اوپر گیا وہاں سے نیچے آ گیا تو اس کے بعد stop loss پھر ہمیں entry نہیں مارنے والے اس میں اور اگر یہ ہم انڈرڈے چل جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں target کی اگر ہم بات کرے تو میں ایک چل میں اس میں target لے کی نہیں چل رہا ہوں اس لیے نہیں چل رہا ہوں ویسے یہاں تک تو اس کو جانا چاہیے اگر یہاں سے یہ اور اوپر چلا جاتا تو بہت ہی اچھی بات ہے ہمارے لیے ایسا میں سوچ بھی رہا ہوں کہ اس کو ایسا جانا چاہیے اور اگر یہ جاتا ہے تو ہم اس کو ضرور achieve کریں گے اور پھر ہو سکتا میں سوئنگ بھی بنا لوں اس میں سوئنگ کا بھی میرا mood ہے لیکن پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انٹرڈے میں چیز کام کر رہی ہے اگر کر جائے گی تو میں اس میں سوئنگ بنا لوں گا ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کوئی چیز سونج میں آ رہی ہوگی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو میسج میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں ارے کیا ہو گیا اس کو بھائی چھوڑیا یہ کیا ہو گیا چھوڑ گیا کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی مجھے پتا نہیں اس کے بارے چلو چھوڑا ہو گیا تو اگر یہ یہاں سے اوپر جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اور اگر یہ سوئنگ کرنے کا اس میں موقع ملتا ہے ہمارے تو ہم پرفیکٹ اس میں سوئنگ لینے کوش کریں گے انیشل ٹارگٹ سوئنگ کا ہمارا یہ والا حصہ ہوگا یہ جو آپ کو ہرارا حصہ دکھ رہا ہے اور اگر یہاں تک اچیف کرتا ہے تو پھر ہم تھوڑا بہت سوچ سکتے ہیں کہ پوزیشن وغیرہ نہیں تو اس کے پہرے تو میں بلکل نہیں سوچنے والا اتا رسک نہیں لینے والا میں ٹھیک ہے تو انٹرڈے کے لئے یہ ایک اور سٹاک جس کے بارے میں نے آپ کو بتا رہا ہیرو موٹو کو اور اس پیٹرن کے کارن ہی میں اس میں انٹری مار رہا ہوں نہیں تو فیر بلکل ہی اس کو آوائٹ کرتا کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ ویو ہی ہو رہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اوپر نیچے اوپر نیچے تو میں ایسے سٹاک میں کبھی پوزیشن بناتا نہیں ہوں انٹرڈے وغیرہ میں تھوڑا بہت رسک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں منڈے کو یا تو میں یہ لینے والا ہوں یا پھر اس کے پہلے جو سٹاک آپ کو بتایا تب وہ لینے والا ہوں یا تو میں بینک نفٹی کے اوپر ٹریٹ کرنے والا ہوں تو ملتے ہیں پھر منڈے کو تپکلی بائی بائی